میاں اسلام اقبال جوہ خانہ چلانے والے اپنے بھائیوں کے سر پر است بن گئے بھائی کے اڈے پر چھاپا مارنے والے افسر کو مواطل کرا دیا ایسے چو سمنہ با شیخ وقاس نے جوہے کی اطلاع پر صوبائی وزیر کے بھائی بللو کے جوہے خانے پر چھاپا مارا بللو کو چھوڑانے اس کے دو بھائی عاشق اور بھولا تھانے پہنچ گئے اور ہنگام آرائی کی پولس نے تینوں کو حوالات میں بند کر دیا شیخ وقاس نے تینوں بھائیوں کی جوہ خانہ چلانے کے اعترافی ویڈیو بھی بنائی ایلڈی اے کے وائس چیئرمن اسلام اقبال نے سی سی پی او کو کہہ کر تینوں بھائیوں کی جان چھوڑائی اور شیخ وقاس کو مواطل کرا دیا ایس پی امارا سے جالی ریپورٹ بنوا کر انسپیکٹر کے خلاف کار روائی کی گئی اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے رمائندے جہانگیر خان سے جہانگیر تفصیلات دیجئے اس خبر کی شیخ وقاس نے یہ کاروری بھائی چند روز پہلے ہی کی تھی اور بلو رامی ملٹن کو رنگے ہاتھوں جڑا ہے جس کے بعد جس کے دو بھائی آشد اور بھولا اپنے بھائی کو چھلوانے کے لیے تھانے پہنچے تھانے میں ہنگرمہ رائی کی گئی اور ایسے تو جو سے اس کے شیخ وقاس پھلتی جانے سے اس سمام سر معاملے کی ویڈیو نہیں ہونوائی گی لیکن اس کے بعد نیاسم ایک بھائی ہے وہ برائے راست خود انگلال ہوئے اور اپنے بھائیوں کو چھلوانے کے لیے اپنے بھائیوں کو چھلوانے کے لیے اپنے بھائی کو چھلوانے سے باہت چڑھوایا اور جس افتر میں یہ کاروری کی تھی ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ ہیلت کر دیگی انکوائری ریپورٹ میں افتران کے دباؤ پر شیخ وقاس کے زیرے اثر آ کر جو متوقع افتر ہیں انہوں نے اس انکوائری میں ایسے تو شیخ وقاس کو پتور وقت ہر آیا اور ان کو اوزے تیرہ ٹالیا گیا اس تمام تر کاروری کی جو ویڈیو ہے وہ بھی کلیس کے پاس موجود ہے اور اس ویڈیو میں میاں سے ان اتوال کے بھائیوں کو جو ہے وہ خنگامہ رہی کرتے اور اپنے سیاسی روز بھائیوں کو بتاتے وہ بازے دو اثر دیکھا جا سکتا ہے اس تمام تر صورتحال بھی کلیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اپنے سیاسی روز بھائیوں کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جہانگیر خان اپڈیٹ کیا آپ نے نعیم حریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حریف صاحب میاں اسلام اقبال جوہ خانہ چلانے والے اپنے بھائیوں کے سپرست بنے ہوئے ہیں اور جب چھاپا مارا گیا اڈے پر تو افسر کو معتل کر دیا یہ اصل چہرہ ہے میاں اسلام اقبال کا یہ اصل چہرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ اصل چہرہ ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا اور میاں اسلام اقبال صرف اپنے بھائیوں کے جوہ خانے کی سرپرستی نہیں کرتے یہ ثبوت نہیں آئے صرف ہمارے پاس یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں اسلام اقبال سیاست میں آنے سے قبل خود بھی یہی کام کرتے تھے لاہور کے بدنامے زمانہ بکی مردہ یاکوب کے جوہ خانے پر ملازم تھے میاں اسلام اقبال جن کو سینئر وزیر بنایا ہوا ہے اس وقت امران خان نے چیئرمن پی ٹی آئی نے اور پنجاب ان کے حوالے کیا ہوا ہے تیفیکٹو مزیر آلہ ہیں یہاں پر وہ جو ہے لوگوں پر حملے کر رہے ہیں انتقامی کاروائیہ کر رہے ہیں لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں وہ مردہ یکوب کے جوہ خانے پر پینسلر تھے نوکری کرتے تھے اس کے بعد وہ اپنے ہی بھائی بلو کی جوہ خانے پر ملازم رہے میاں اسلام اقبال نے خود بھی ہمیشہ یہی کام کیا اور یہ جو واقعہ ہے اس میں ان کے بھائی کے جوہ خانے پر جب ریڈ کیا ہے اس سے جو سمنہ باد میں جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اور جب ان کے بھائی کو گرفتار کر کے لے آیا تمام کر سازو سامان کے ساتھ تو دو بھائی چھڑوانے کے لیے آئے انہوں نے ہنگامہ کیا گندہ گردی کی بدماشی کی جب انہیں حوالہ بے بند کیا تو سی سی پی اور ناغور جو ہیں وہ آئے پورے سین کے اندر اور میاں اسلام اقبال کے دباؤ کر نہ صرف ان کے بھائیوں کو وہاں سے چھڑوایا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت کا اصل شہرہ یہ ہے آئین کی پاسداری یہ ہے قانون کی پاسداری یہ ہے قانون کی پاسداری نئی محنیف صاحب تھی رہیے گا نونلی گیرانوما آزمہ بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ساما کو وقت دینے کا کئی غریب کسانوں کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں تو کئی جرائیم پیشہ افراد کی سرپرستی کی جا رہی ہے پولیس نے جوہ خانہ پر چھاپا مارا تو ایسے چھوکو موطل کیا گیا ہے اس تمام طرح واقعے کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے کیا کہیں گے آپ اس پر یہ بہت شکریہ مجھے تو یہ جو اسلام اقبال صاحب کے بارے میں یہ سٹوریاں ہم نے سنی بھی ضرور تھی جس کا ابھی کچھ واقعات کا جو ہے وہ بتا بھی رہتے ہیں نئی محنیف صاحب اور ان کے بارے میں یہ زبان زدیام ہے لاہور کے اندر کہ وہ خود ایک قبضہ مافیا ہیں اور ان کے اس طرح کے کاروبار ہیں لیکن اب تو یہ میں سمجھ چوں کہ ثبوت کے ساتھ بات سامنے آگئی ہے کہ اصلاح اقبال صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں ان کا ذریعہ مواش کیا ہے اور وہ جو ہے وہ کیا کاروبار کرتے ہیں اور ظاہر ہے جب ایک ان کا لیڈر جو عمران خان ہے اگر وہ اپنے اس بینوئی کی زمین جو اس کی تھی ہی نہیں اس پر قبضہ کرانے کے لیے جو ہے پانچ آئی جی بدل سکتا ہے تو یہ بچارہ انسپیکٹر جو محتل ہوا ہے اصلاح اقبال کے بھائی ویوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تو پھر وہ بھی جسٹیفائیڈ ہی ہے اور یہ ہے ایکچولی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ اور اصلاح اقبال کی اگر آپ باتیں سنیں اس کے آپ لیکچر سنیں وہ ایسے آپ کو لیکچر دے گا جیسے پاک پارسا اور نیک آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شاید پیدا نہیں کیا بھیجا ہی نہیں کوئی اور اصلیت ان کی یہ ہے کہ ان کے خاندان کے بارے میں ان کے بارے میں عجیب و غریب لوگ سٹوریاں بیان کرتے ہیں اور یہ جو واقعہ ہے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ان سٹوریوں کے اوپر ایک مہر رسط کرنے والی بات ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح وہاں پہ چھاپا مار کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اچھا جس طرح سے ذاتی مفادات کے لیے پنجاب پولس کو بھی نہیں بکشا گیا ہے یہ افسوس نہ کامل اور پھر سب سے بڑی بات کہ جالی ریپورٹ بنوائی گئی انسپیکٹر کے خلاف کا روائی کی گئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام اقبال صاحب کو اس کا کافی تجربہ ہے میں اسلام اقبال صاحب کو دو ہزار دو سے دیکھ رہی ہوں جب وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے مشرف صاحب کی چھتر چھایا میں اور اس وقت کے اسلام اقبال میں اور آج کے اسلام اقبال میں اور ان کے ذریعہ مارش میں زنین آسمان کفر کمرے خود دیکھا ہے اس وقت اصل اقبال صاحب ایک بہت ہی لور مڈیڈ کلاس کے بہت نورمل سے آدمی تھے اور آج میری طلاعات کے مطابق وہ ایک عرب پتی ہیں اب ان کا ذریعہ مارش کیا ہے یہ عرب پتی کیسے بن گئے ہیں ان کی کاروبار کیا ہیں یہ باپ دیکھی رہی ہیں اور پنجاب پولیس کو استعمال کرنا پرانا طریقہ کار ہے اب وہ سیاسی مخالفین کے ان کے خلاف غلط پچے کرانا جو ہمارے ایمٹی ایز ہیں ان کو اسمبلیوں سے باہر پھیکنا ان کے خلاف ہے فیاض کرانا اور یعنی وہ ہر طرح سے جس طرح سے بھی چاہ سکتے ہیں وہ اس وقت پنجاب حکومت کو اور اس کے جو ریسورسز ہیں استعمال کر رہے ہیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی حکومت ہے ایک عدالتی وزیرعالہ جو ہے وہ بجیارہ بھی اب ڈمی ہے اس کو اصل اقبال سمجھتا ہے کچھ نہیں اور رویز علیہ صاحب سنا ہے میں نے کہ بہت خفا ہے اس بات سے کہ اصل اقبال صاحب جو ہے وہ اصل میں وزیرعالہ بنے ہوئے ہیں تو پھر صوبے کا اللہ مالک ہے کہ بقول عمران خان کے ایک وزیرعالہ جو ہے وہ ڈاکو ہے اور دوسرا وزیرعالہ جو ہے وہ قبضہ مافی ہے پھر جس طرح سے آپ بات بھی کر رہی ہیں پنجاب میں تمام معاملات جس طرح سے اس وقت چل رہے ہیں وہ کتنا پریشان کن ہیں بہت پریشان کن ہیں اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ ان قبضہ مافیا اور ڈاکووں کی سرپرستی سے نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ اپنی سافارہ ہو رہی ہے اور مجھے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا حق ہے ویسے بھی پچیس زولائی کو جب مینڈٹ ملا جاتا جس مینڈٹ کو عمران خان صاحب روتے پھرتے ہیں بے شک وہ آٹی ایس کا مینڈٹ تھا اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ پنجاب میں ان سے نو سیتیں زیادہ تھے پی ٹی آئی سے لیکن زبردستین کی حکومت بنوائی گئی بیسیکلی یہ ہمارا ہمارا حق ہے ہمارا عوام کا دیا وہ مینڈٹ ہے جس سے مسلم لیگنون کے یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ ہمارے مینڈٹ پر بھی قبضہ بکر کے بیٹھا ہے اور اس وقت پنجاب کے اختیارات کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزمہ بخاری صاحب باب سما سے گفتگو کہہ رہی تھی نائیم حنیف صاحب آپ کا بھی شکریہ